بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ فرکشاپ یوٹیوب چینل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ایک گاڑی کے اوپر کتنا پینٹ لگ جاتا ہے سزو کی مہران کے اوپر اور اس میں ہارڈنر کتنا لگ جاتا ہے اور اس کے ساتھ تھنر کتنا لگ جاتا ہے تو ساری ڈیٹیل اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے اب تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز مل سکیں جناب یہ سزو کی مہران ہے باہر کی طرف سے اور دروازوں کی گولائش اس کی پینٹ کرنی ہے تو اس کے اوپر کتنا رنگ لگے گا اور رنگ میں کتنا ہارڈنر اور کتنا لے کر کتنا تھنر استعمال ہوگا اور اسے کتنے کوٹ تین کوٹ گاڑی کو پینٹ ڈالا جاتا ہے تین کوٹ کے لیے کتنا رنگ کافی ہے تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کینسائی کا پینٹ لے کر آیا تھا اس گاڑی کے لیے اور ایک لیٹر رنگ جو ہے وہ ایک گاڑی کے لیے باہر کی طرف سے کافی ہوتا ہے ایک لیٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اس پر سکرین پر آپ کی چل رہا ہے یہ سوزوکی مہران کا رنگ ہے سوزوکی وائٹ 26 یو 2019 موڈل کا یہ رنگ ہے ٹوکے کا اور کینسائی کا یہ پینٹ ہے جناب ایک لیٹر جو ہے وہ ایک گاڑی کے لیے کافی ہوتا ہے باہر کی طرف سے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو ہارڈنر ہے وہ بھی کینسائی کا ہارڈنر ہے تو کینسائی کا ہارڈنر اس کے لیے آدھی کوپی مطلب ایک کوپی جتنے ہوتی ہے جسا کہ ویڈیو کی شروع میں آپ نے دیکھا کہ ایک کتنی جو کوپی ہوتی ہے ایک بوتل جو ہوتی ہے اس ایک بوتل کا آدھا حصہ اس کے لیے کافی ہے جبکہ تھنر اس کے لیے کم سے کم ڈیڈ لیٹر تھنر اس کے لیے چاہیے ہوگا اور اس کے لیے آدھا لیٹر لے کر کافی ہے جناب لے کر پہلے کوٹ میں نہیں ڈالا جاتا پہلے کوٹ میں صرف ہارڈنر اور جو پینٹ ہے اور اس کے ساتھ جو تھنر ہے وہ مکس کیا جائے گا اور رنگ کو گاڑا رکھا جائے گا اور گاڑا رکھنے کے ساتھ رنگ کو گاڑی کے اوپر ڈالا جائے گا تو یہ تین کوٹ کے لیے ایک لیٹر کافی ہے ایک لیٹر پینٹ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے علاوہ یہ بھی صرف کینسائی کا اگر لو پوالٹی کا پینٹ ہے تو وہ اس پہ دو کوارٹر لگ جائے گا جبکہ اگر لاہوری پینٹ ہے تو لاہوری پینٹ اس کے اوپر کم از کم ڈیڈ کوارٹر لگ جائے گا لاہوری پینٹ میں اور ٹوکے جو اورجنل پینٹ ہوتا ہے کسی برینڈ کا تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ لاہوری پینٹ تقریباً آپ کا وقت نکالتا ہے تین سے چار سال تین چار سال کے بعد وہ رنگ اپنا جو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے اور اس کی جو شائننگ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ چھوڑ دیتا ہے اور اسے تقریباً چار سال کے بعد دوبارہ پینٹ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ اس کے مقابلے اگر اچھی کوالٹی کا پینٹ ہے تو وہ آپ کا ساتھ سے آٹھ سال آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ ساتھ سے آٹھ سال نکال جاتا ہے جبکہ جب دو ہزار بیس دو ہزار انیس کی بات کی جائے تو دو ہزار بیس اور انیس میں پینٹ کی گاڑی کی پینٹ کے اوپر جو خرچہ آتا تھا مطلب مزدوری اور سارا سامان فید مٹیریل سارا ملا کے اگر پندرہ سے بیس ہزار میں آپ کی گاڑی اچھے رنگ میں پینٹ کر دی جاتی تھی مگر اب دو ہزار اکیس ہے تو دو ہزار اکیس میں آپ کو پتا ہوگا کہ سارا کچھ مہنگا ہو چکا ہے تو مہنگائی کی وجہ سے پینٹ بھی مہنگا ہو چکا ہے اس کے علاوہ بجلی کے بلز بھی زیادہ آتے ہیں اخراجات بہت زیادہ ہو چکے ہیں تو آج کل اگر آپ کو کوئی پینٹر یہ کہے کہ میں آپ کو بیس ہزار روپے میں اچھا رنگ ڈال کے دوں گا تو یہ اس کی یہ وہ آپ کو مطلب کہ وہ کر رہا ہے آپ کو مطلب دھوکہ دے رہا ہے وہ آپ کو کبھی بھی اس دور میں نہیں ڈال کے دے گا جبکہ یہ گاڑی میں پینٹ کر رہا ہوں اٹھائیس ہزار روپے میں اٹھائیس ہزار روپے میں یہ گاڑی میں پینٹ کر رہا ہوں اور اس کے فرش پینٹ کرنے ہیں اس کے علاوہ دوزار چھے کا یہ موڈل ہے اور باہر کی طرف سے ساری رنگ کرنی ہے اس گاڑی کی آپ نے شروع میں بھی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو کہ اس کے جو یہ تھے فینڈر اور دروازے تھے اس کے ہم نے پینٹ ریموور سے اس کو سارا صاف کیا تھا اس کے اوپر میں اے آل ریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو اس کے بعد اس کے فیلنگ وغیرہ کی گئی جہاں جہاں پر ضرورت تھی اور اس کے بعد اس کو اسطر ڈالا گیا اور اسطر ڈالنے کے بعد آج ہم اسے پینٹ کر رہے ہیں کینسائی کے پینٹ میں تو جناب ایک گاڑی کے لیے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تین کوٹ پینٹ ڈالا جاتا ہے اور تین کوٹ کے لیے ایک لیٹر کینسائی کا ہو یا نپون کا ہو ایک لیٹر کافی ہے جبکہ اگر لاہوری پینٹ ڈالا جائے جو کہ کسی برینڈ کمپنی کا نہیں ہے تو اس کے لیے تقریباً ڈیٹ کوٹر کافی ہوگا اور وہ آپ کا کم سے کم تین سے چار سال تک کام کرے گا جبکہ جو کینسائی کا پینٹ ہے یا نپون کا پینٹ ہے یہ تقریباً سات سے آٹھ سال آرام سے سکون سے نکال جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ شرائط یہ ہوتی ہیں کہ گاڑی آپ نے پینٹ کر لی ایک تو گاڑی کو اگر آپ تو بہت رف استعمال کرتے ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے اگر گاڑی کے آپ کیر کرتے ہیں پینٹ کی اور ساف ستھرا رکھتے ہیں اور پالش وغیرہ اسے تقریباً پندرہ دن میں لگاتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دس سال بھی نکال جائے تو جناب سوزوکی مہران دوزار چھے ایک موڈل ہے یہ اور اسے ہم پینٹ کر رہے ہیں اسے تین کوٹ پینٹ ڈالا جائے گا اور بہت معذرت کے ساتھ اوپر سے درخت ہے درخت کے پتے اس میں نظر آ رہے ہیں اس بوڈی کے اوپر جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ زیادہ دیکھنے میں ویورس کو زیادہ مزہ نہ آئے جناب جب گاڑی پینٹ ہو جائے گی تو اینڈ پہ اس کا ریزلٹ بھی ہے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے کا مطلب اس کا ریزلٹ ہے اور پینٹ کے بعد جیسا کہ میں کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گاڑی کمپونڈ اور پالش کی جاتی ہے کمپونڈ پالش کرنے کے بعد کمپونڈ پالش اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیس پر رنگ ڈالا جا رہا ہے تو ایک پیس کا جو دھوان اڑتا ہے جو کہ پینٹ سپری گن سے نکلتا ہے تو وہ دوسرے پیس پر پڑ جاتا ہے جبکہ دوسرے پیس کا جب اڑتا ہے رنگ جب ڈالا جاتا ہے رنگ تو جب وہ اڑتا ہے تو وہ تیسرے پیس پر چلا جاتا ہے تو اس طریقے سے ایک کا دھوان دوسرے کے اوپر دوسرے کا دھوان تیسرے کے اوپر تو اسے بعد میں دو ہزار نمبر کا پیپر لگا کر اسے برابر کیا جاتا ہے اور برابر کرنے کے بعد یہ بلکل خوصورت اور اس کی جو شائننگ ہے وہ بھی نکل آتی ہے اب بھی اگر ایک پیس کی بات کی جائے اگر ایک پیس پر ہم رنگ ڈال رہے ہیں تو ایک پیس کو جب ہم پینٹ کرتے ہیں اور اخبار لگا دیتے ہیں جبکہ اس کا دھوان اس کے اوپر نہیں جاتا جو پینٹ ہے دھویں سے مراد کہ جو پینٹ اڑتا ہے تو وہ باقی پیسوں پر نہیں جاتا اور وہ صرف ایک پیس کے اوپر ہی پڑتا ہے تو اسے کمپونڈ اور پالش کی ضرورت نہیں ہوتی تقریبا جناب ایک کوٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اسے ہم نے سٹے دیا تقریبا دس منٹ کا اور دس منٹ کے سٹے کے بعد ہم اسے دوبارہ پینٹ کر رہے ہیں سیکنڈ میں اور جو سیکنڈ کوٹ ہوتا ہے اس میں ہم نے مزید رنگ کو تھوڑا سا پتلا کیا پہلے کوٹ کے مقابلے اسے ہم نے مزید پتلا کیا اور پتلا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں لیکر کا استعمال بھی کیا حالانکہ پلین رنگ میں لیکر کی ضرورت نہیں ہوتی بہرحال ایکسٹرا شائن کے لیے لیکر اگر کوئی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے جناب ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ڈگی کی ایک سائیڈ پر ہم پینٹ کر رہے ہیں تو چھت کے اوپر اس کا جو فوار ہے جو کہ سپری سے پینٹ نکل رہا ہے وہ ضررے جا کر چھت کے اوپر پڑھیں گے اور چھت والے جو ضررے ہوتے ہیں جیسے ہم چھت پر پینٹ کر رہے ہیں وہ بانٹ پر پڑھتے ہیں بانٹ کے فینڈر پر پڑھتے ہیں اور فینڈر کے دروازے پر پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے اسے بعد میں کمپاؤنڈ پالش کیا جاتا ہے اور یہ برابر کر دیا جاتا ہے اور کٹنگ کریم کمپاؤنڈ کٹنگ کمپاؤنڈ کریم سے اس کی بعد میں چمک نکالی جاتی ہے جبکہ شروع میں بھی اس میں چمک ہوتی ہے بہرحال رنگ جو ہے وہ کھردرا سا ہوتا ہے کھردرا سے مراد یہ ہے کہ جب رنگ خوشک ہو جائے اس کے اوپر آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ پلین نہیں ہوتا اس کے اوپر کپڑا اگر لگاتے ہیں تو کپڑا اس کے اوپر پھستا ہے تو اس طریقے سے جب اسے بعد میں رف کیا جاتا ہے برابر کیا جاتا ہے تو یہ بلکل برابر ہو جاتا ہے اور بلکل ملائم ہو جاتا ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ نکل آتی ہے تو جناب دو کورٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور تیسرے کورٹ میں ہم آ چکے ہیں تیسرا کورٹ تقریبا ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کا وقفہ دیا اور تیسرے کورٹ میں ہم اسے پینٹ کر رہے ہیں تو جناب کے انسائی کا پینٹ ہے اگر کیر کی جائے تو تقریبا سات سے آٹھ سال اور اگر اچھے طریقے سے کیر کی جائے تو دس سال تک یہ پینٹ کہیں بھی نہیں جائے گا اور اس کی جو شائن ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ برقرار رہے گی اور اگر گاڑی کو رف استعمال کیا گیا اور رف یوز کی گئی گاڑی اور اس کی پینٹ کی کیر نہیں کی گئی اس کا خیال نہیں رکھا گیا اس کا خیال رکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس سے کم سے کم پندرہ دن بعد آپ پالش ضرور لگائیں پالش سے کیا ہوتا ہے کہ جو رنگ آپ کا پھیکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے دھول مٹی کی وجہ سے وہ شائن میں رہتا ہے وہ تر ہو جاتا ہے تو وہ جو مٹی دھول وغیرہ اس کے اوپر ہوتی ہے وہ رنگ کے اوپر مطلب زیادہ پکی نہیں ہوتی ویسے تو اگر زیادہ عرصہ تک وہ نہ کی جائے کیر نہ کی جائے پالش وغیرہ کا استعمال نہ کیا جائے تو وہ رنگ کو مٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیلا کرنا شروع کر دیتی ہے اور رنگ کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جبکہ مٹی کی جو طاقت ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے اور ہمیشہ گاڑی کو دھولوانا چاہیے سرف کے علاوہ سرف کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو سرلسٹیشن والے بھائی ہیں اور سرف کے ساتھ دھوتے ہیں تو سرف کے ساتھ گاڑی کو نہیں دھونا چاہیے گاڑی کو ہمیشہ شیمپو کے ساتھ دھونا چاہیے صرف جو ہے وہ رنگ کے لیے بہت نقصان دے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف میں تیزاب استعمال کیا جاتا ہے اور تیزاب پینٹ کا خاص دشمن ہے جناب تین کوٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایک لیٹر پینٹ لگا ہے آدھی کوپی اس کے اوپر ہارڈنر گی لگی ہے جبکہ ڈیڈ لیٹر اس کے لیے استعمال ہوا ہے تھنر ڈیڈ لیٹر اس لیے استعمال ہوا کیونکہ گن وغیرہ بھی صاف کرنی پڑ جاتی ہے ہاتھ وغیرہ صاف کرنے پڑ جاتے ہیں تو اس میں بھی تھنر کا استعمال ہوتا ہے تو جناب آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں تین کوٹ اسے ڈالا جا چکا ہے اور گاڑی پینٹ جو ہے گاڑی کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کی کمپاؤنڈ اور پالش کی جائے گی اور کمپاؤنڈ پالش کے بعد انشاءاللہ یہ گاڑی کی فٹنگ وغیرہ بھی کی جائے گی اور ساتھ ساتھ کمپاؤنڈ پالش بھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ گاڑی میں آپ کو پھر فٹنگ کے بعد بھی دکھاؤں گا اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے اور چینل پر نیو ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ پینٹ سے ریلیٹڈ باخبر رہ سکیں اور انشاءاللہ مزید کوشش کروں گا کہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنا ہوں اور بنانے کی کوشش بھی کرتا ہوں بہرحال اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے ایک ویڈیو میں تو میں اس کے لئے معذرت خواہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ فرکشاپ